تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک کافی بڑیا اور ایک ڈیفرنٹ پلانٹ ڈیمن کے اوپر بیسڈ ہورر مووی کو جس کا نام ہے ٹرم سیزن اس کے اندر بہت ساری لڑکیوں کا سیکریفائس اور بہت ساری ٹیلیپیتک پاورز دکھائی گئی ہیں آپ کو دیکھنے میں کافی مزا آئے گا انٹرسٹ آئے گا اور دوستوں میں نے حالی میں ایکسپلین کیا ہے ایک بہت ہی بہترین انڈونیزن ہورر مووی کو جس کا نام ہے ٹرین آف ڈیتھ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے جا کر دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو فیلڈ کے بیچ میں گھومتا ہوا دیکھتے ہیں جس کے بعد وہ ایک گھر کے اندر جاتی ہے جہاں پر دوسری لڑکی کسی پودھے کے پتوں کو کارڈ رہی تھی جس کے لیے وہ ایک کینچی کا استعمال کرتی ہے لیکن تب ہی اگلے ہی پل وہ اس کینچی کو اپنے گلے کے پاس لے کر جاتی ہے اور اسے اپنے گلے میں سٹیپ کر کے اپنی ہی جان لے لیتی ہے جس کے بعد دوسری لڑکی بھی اسی کینچی کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور اسے اپنے پیٹ میں سٹیپ کر کے اپنی جان لیتی ہے اس دوران ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی جان لینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کے چہرے پر مرنے سے پہلے کا ڈر ہمیں صاف نظر آ رہا تھا لیکن جو بات یہاں پر عجیب تھی کہ یہ دونوں اپنے ہاتھوں کو ہی کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اور ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی دوسرے نے ان کے ہاتھوں کو کنٹرول کر کے ان کی جان لے لی ہو تب ہی ہم ایما نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی کار خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ جوب پر دیری سے پہنچتی ہے جس کے لیے اس کے بوس اس کو کافی ڈانٹتے ہیں اور سناتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اس کو فائر بھی کر دیتے ہیں کہ تم پہلے بھی کئی بار لیٹ آئی ہو اور اب میں یہ اور نہیں جھیل سکتا جس کے بعد ایما وہاں سے نکل کر کار میں بیٹھ کر رونے لگتی ہے آگے وہ اپنی فرنڈ جولز کو میسج کرتی ہے اور اسے اسی وقت اپنے گھر پر آنے کے لیے بولتی ہے کچھ دیر کے بعد میں جب جولز وہاں پر پہنچتی ہے تب دونوں ہی سموک کرتے ہوئے باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں پر ایما اسے اپنے جوب کے کھونے کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کا رنٹ دے پاؤں جس کو سن کر جولز اس کی ہیلپ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے تھرزڈے نائٹ اپنے ساتھ کلب میں آنے کے لیے بولتی ہے اب ہم سیدھے تھرزڈے نائٹ دونوں کو ہی کلب میں دیکھتے ہیں جہاں پر جولز کی فرنڈ پوہ بھی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر پوہ کا فرنڈ جیمز بھی آ جاتا ہے جس کو پوہ نے بتایا تھا کہ جولز اور ایما کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اسی کا سولیوشن لے کر جیمز اس وقت یہاں پر آ گیا تھا جیمز ان کو بتاتا ہے کہ جو ویڈ ہم نشے کے لیے کنزیوم کرتے ہیں وہ میروانہ پلانٹ سے آتی ہے جس کی سال میں ایک بار ٹرمنگ کی جاتی ہے جس کو ٹرم سیزن کہا جاتا ہے اور پھر اس سے ہی ویڈ بنایا جاتا ہے اور اس کو میروانہ فارم کی اونر کے بارے میں پتا ہے جنہیں کچھ ہی دنوں میں کچھ لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو کی میروانہ کو ٹرم کر سکیں جس کے لیے بہت اچھے خاصے پیسے ملیں گے اور اسی دوران پوہ ایما اور جولز کو اس جاب کے لیے انکریج کرنے لگتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں نے بھی پچھلی بار یہی کیا تھا اب ایما اور جولز میروانہ کا نام سن کر تھوڑے سوچ میں بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں یہ کرنا چاہیے یا پھر نہیں اور اس لیے وہ اس کام کو ہاں بولنے سے پہلے کچھ دن اس پر سوچنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب آگے یہ سب ہی مل کر ایک ساتھ انجوائے کرتے ہیں جہاں پر یہ سب ہی دھیرو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ یہ ہائی فیل کر سکے اب گھر لوٹنے پر ایما کی لینڈ لارڈ اس سے رینٹ مانگتی ہے جس کے جواب میں ایما اس سے تھوڑا اور سمیں مانگتی ہے جس پر اس کی لینڈ لارڈ اسے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ ان کو ایک ہفتے میں رینٹ دینا پڑے گا ورنہ وہ ان کو گھر سے نکال دے گی اور ایما اس چیز سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ اسے جلدی سے جلدی پیسو کا انتظام کرنا پڑے گا اور اگلے ہی سیر میں ہم اسے اور جولز کو جیمز کی بتائی ہوئی جگہ پر جاتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں سے دونوں ہی ٹرم سیزن کی جواب کے لیے جا رہے تھے یعنی کہ ان دونوں نے ہی اس جواب کو ایکسپٹ کر لیا تھا کیا یہاں پر دونوں کئی اور لوگوں سے ملتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے ڈسٹی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی پہلی بار اس کام کو کرنے آئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی فرنڈ لیکس بھی وہاں پر تھی جس نے پچھلے تین سال سے اس کام کو کیا تھا اب وہاں پر ہم ہیریٹ نام کی بھی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی بہتی فری اور اوپن نیچر کی تھی اور وہ بھی پہلی بار اس جواب کو کرنے آئی تھی تب ہی وہاں پر جیمز پہنچتا ہے اور سبھی کو ایک وین میں بیٹھا کر لے جانے لگتا ہے جہاں پر ایمہ یہ پوچھتی ہے کہ ہم اس فارم تک اپنی خود کی کار سے کیوں نہیں جا سکتے تو اس پر جیمز کا یہ جواب آتا ہے کہ وہاں پر جانے تک کا راستہ بہت خراب ہے اور اس لیے وہاں پر ہم اس وین سے ہی جائیں گے اب آگے سبھی اس میں بیٹھ کر جاتے ہیں اور کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد یہ سبھی اس فارم پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر چیک پوائنٹ پر ان کی وین کی تلاشی بھی لی جاتی ہے اور تب جیمز سبھی کو بتاتا ہے کہ یہ فارم مونہ نام کی ایک لیڈی کا ہے جو کی اگلے دو ہفتوں کے لیے تمہاری بوس ہونے والی ہے جس کے بعد یہ سبھی ایک کارٹیج میں پہنچتے ہیں جہاں پر یہ رہنے والے تھے اور رات میں انہیں مونہ سے ملنے بھی جانا تھا اب یہاں پر ایمہ اپنے اردگرد دیکھتی ہے جہاں پر وہ جگہ کافی زیادہ کھالی اور ابینڈنڈ لگ رہی تھی اور یہ بلکل بھی اس جگہ سے میچ نہیں کر رہی تھی جیسا کہ پوہ نے ایمہ کو اس رات بتایا تھا جس سے کہ ایمہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی دوسرا ہی فارم ہے جہاں پر جیمز ان کو لے کر آیا ہے آگے رات میں سبھی مونہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر جاتے ہیں جہاں پر مونہ نے سبھی کے لیے پارٹی رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر سبھی پہلی بار مونہ کو دیکھتے ہیں جو کی انہیں اپنے کام کے بار میں بتاتے ہوئے کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے اور کرسٹوفر اور ملکوم سے بھی ملواتی ہے جو کی اس کے ہی بیٹے تھے اور اس کام کو پوری طرح سمالنے کی ذمہ داری ان دونوں کی ہی تھی تب ہی سبھی ڈینر کے لیے بیٹھتے ہیں جہاں پر ہیریٹ مونہ سے پوچھتی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں پر گلفز کیوں لگائے ہیں جس کے جواب میں وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے ایک ریئر کنڈیشن ہے جس کے اندر ہاتھ بہتی زلا ڈرائے ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان گلفز کو پہننا پڑتا ہے تاکہ ہاتھوں میں مویشر بنا رہے پھر مونہ سبھی کو ان کے یہاں کا ویڈ ٹرائے کرنے کے لیے دیتی ہے لیکن وہ خود اس ویڈ کو ٹرائے نہیں کرتی جس پر ہیریٹ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اس ویڈ کو کیوں نہیں ٹرائے کر رہی ہے جس کے جواب میں مونہ کہتی ہے کہ میرے لیے ایک سپیشل ویڈ ہے جو کہ بہت ہی سٹراؤنگ ہے اور سپیشلی میرے لیے ہی بنائی گئی ہے اور اس لیے صرف میں اس کو ہی ٹرائے کرتی ہوں جس کے بعد مونہ کو چھوڑ کر سبھی وہاں پر ویڈ کے نشے کرنے لگتے ہیں جس سے کہ سبھی وہاں پر ہائے ہو کر انجوائے کر رہے تھے اور اسی وقت ہم ملکوم اور دسٹی کو ایک دوسرے کے کلوز آتے ہوئے گور کر پاتے ہیں جس سے صاف تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی کمپنی پسند آ رہی تھی پارٹی قتم ہونے کے بعد سبھی کوٹیج میں لوٹ آتے ہیں اور اگلی صبح کرسٹیوفر انہیں ان کے کام سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے اسی وقت ایما نوٹس کرتی ہے کہ جیمز انہیں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہے جبکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رکے گا جس پر جیمز ایما سے کہتا ہے کہ میرا کام بس تمہیں یہاں تک پہنچانا تھا اور میں دو ہفتے کے بعد تم سبھی کو لینے آوں گا اتنا کہہ کر جیمز اپنی وین میں وہاں سے نکل جاتا ہے اور ہم اس کی بیک سیٹ پر ایک بیک کو دیکھتے ہیں جس کے اندر ڈھیڑ سارے پیسے تھے اور جیمز کے چہرے پر ایک کریپی سی سمائل بھی تھی جو کی بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہاں پر جیمز نے ان کی ہیلپ نہیں کی ہے الٹا ان کو یہاں پہنچا کر پیسوں کا سودا کر کے ان کو یہاں فسا دیا ہے پر یہ سب یہاں پر کس وجہ سے فسے ہوئے تھے فلال یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اب کرسٹوفر انہیں میروانا کے پلانٹس کے سٹیمز دیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اس کے لیفز کو کس طرح سے کاٹنا ہے اس کے برڈز کو کیسے علا کرنا ہے جس سے کہ اس کی ویڈ بنائی جا سکے جس کے بعد سبھی اس کام میں لگ جاتے ہیں اسے دوران سبھی ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیسے کیسے چیلنجز کو فیس کیا ہے اور کس وجہ سے آج وہ یہاں پر ہیں وہیں ہم لیکس کے بارے میں ایک شاکنگ چیز جان پاتے ہیں کہ اسے درد کا احساس نہیں ہوتا یعنی کہ اسے چوٹ لگنے پر کوئی درد محسوس ہی نہیں ہوتا تھا اس کا سبھی کو تب پتہ چلتا ہے جب پلانٹس کی ٹرمنگ کرتے ہوئے لیکس کے ہاتھوں پر ایک بڑا سا کٹ لگ جاتا ہے لیکن اسے ذرا بھی درد نہیں ہو رہا تھا کھر آگے ہیریٹ ایک چیز نوٹس کرتی ہے کہ وہ لوگ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی ونڈوز پر پیپر لگے ہوئے ہیں پھر ہیریٹ ان پیپرز کو ہٹا دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر ٹھیک سے سن لائٹ نہیں آ رہی ہے تب ہی وہاں پر مونا آ جاتی ہے جو کی چیک کرنے لگتی ہے کہ سبھی ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا پھر نہیں اور وہ نوٹس کرتی ہے کہ ہیریٹ نے کچھ ونڈوز کے پیپرز کو ہٹا دیا ہے جس سے کی مونا تھوڑی گصہ ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے گصے کو ظاہر نہیں کرتی پھر وہ سبھی سے کہتی ہے کہ یہاں پر ہم نے کسی وجہ سے ہی پیپرز کو لگایا ہے تاکہ باہر کے لوگ یہ نہ جان سکے کہ اس گھر میں ہوتا کیا ہے جس کے بعد وہ ہیریٹ کو سبھی پیپرز ہٹا دینے کے لیے کہتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ وہ سبھی ویسے بھی پرانے ہو چکے ہیں اور وہاں سے جاتے ہوئے ہیریٹ سے کہتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے گھر آ کر نئے پیپرز لے لینا اور انہیں ونڈوز پر لگا دینا کچھ دیر کے بعد ہیریٹ مونا کے گھر پر جانے لگتی ہے اور وہ اپنی ہیلپ کے لیے ایما کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے جس کے بعد دونوں اس کے گھر پہنچتے ہیں اور مونا ایما کو اپنے ساتھ پیپر لینے بیسمنٹ میں لے کر جاتی ہے وہیں دوسری طرف جب ہیریٹ ہال میں اکیلی ہوتی ہے تب اسے ایک جار کے اندر کچھ ریڈ پلانٹ سیڈ یا پھر فروٹس ملتے ہیں جسے سمیل کرنے پر ہیریٹ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بہت ہی نشیلی چیز ہے اور شورلی مونا اسے ہی اپنے نشے کے لیے استعمال کرتی ہوگی کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اس کا ویڈ سپیشل ہے یہی سوچ کر ہیریٹ اس میں سے ایک سیڈ چورا لیتی ہے اور تب تک وہاں پر ایما پیپرز لے کر آ گئی تھی اب اگلی بار ایما اور ہیریٹ کا پورا دن انہی پیپرز کو سبھی ونڈوز کی اوپر لگانے میں نکل جاتا ہے جس وجہ سے انہیں رات میں اپنے ٹرمنگ کے کام کو شروع کرنا پڑتا ہے اور جوز بھی اس میں ان کی ہیلپ کر رہی تھی تب ہی ہیریٹ دونوں کو وہ ریڈ سیڈ دکھاتی ہے اور انہیں اسے ٹرائے کرنے کے لیے پوچھتی ہے دونوں اس سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہیریٹ نے اسے اصل میں مونا کے گھر سے چورایا ہے اور اس لیے وہ اسے ٹرائے کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں جس کے بعد ہیریٹ اسے خود ٹرائے کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے برن کر کے سموک کرنے لگتی ہے جس کے کچھ پلوں کے بعد میں اسے زوروں سے خانسی ہونے لگتی ہے اور یہ خانسی بڑھتی ہی جا رہی تھی یہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے موہ سے پھر ہر بار خانسی کرنے پر خون باہر آ رہا تھا اور اسے بہت زیادہ پین ہونے لگتا ہے اور یہ درد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کچھ دیر میں خون کی الٹیوں کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ایما اور جولز زوروں سے چلاتے ہیں اور ان کی آواز سن کر مونا وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر ہوا کیا ہے جس کے کچھ دیر کے بعد میں وہ کچھ لوگوں کو بلا کر ہیریٹ کی ڈیڈ باڈی وہاں سے ہٹوا دیتی ہے اور تینگ گوڑ کی ایما اور جولز نے وہاں پر اس چیز کو ٹرائے نہیں کیا نہیں تو ان کا بھی انجام سیم ہوتا اور ایما کو اس سے بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہے اس نے پہلی بار ایسا کچھ دیکھا تھا کیونکہ یہاں پر کچھ ہی سمجھ میں ہیریٹ اور وہ اچھے دوست بن گئے تھے اب جب یہ بات سب کو پتا چلتی ہے کہ ہیریٹ کی موت ہو چکی ہے تو اس سے سبھی دکھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ڈر بھی آ گیا تھا کیونکہ آبیسلی وہ ایک انجان جگہ پر تھے جہاں پر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اب آگے اسی رات مونا سبھی کو ڈینر پر بلاتی ہے اور اپنے باتوں سے ان کا دھیان ہیریٹ کی ڈیت سے ہٹانے کی کوئیش کرتی ہے تب ہی ایم اوز سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ہیریٹ کی باڈی کا کیا کیا جس کے جواب میں کرسٹوفر بیچ میں آ کر یہ کہتا ہے کہ یہاں ہمیں بہاری دنیا سے بہت بچکر رہنا پڑتا ہے اور اس لیے ایسی موتوں کو ہم اپنی طرح سے ہینڈل کرتے ہیں وچ انڈاریکلی مینز کی وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے ہیریٹ کی باڈی کے ساتھ کیا کیا تب ہی ان کی باتوں کے دوران ڈسٹی کو ہم بہت زیادہ انکمفرٹیبل دیکھتے ہیں اور اچانک سے ہی ڈسٹی پھر ٹیبل سے اٹھ کر جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے کیونکہ پہلے تو وہ ہیریٹ کی موت سے بہت ڈر گئی تھی اور کرسٹوفر کی باتوں نے تو یہاں پر چار چاند لگا دیئے اس لیے وہ اس جگہ سے بھاگنے کی کوئش کر رہی تھی تب ہی مونا سبھی کو اپنے گھر جانے کہتی ہے اور کرسٹوفر اور ملکوم کو ڈسٹی کو پکڑنے کے لئے کہتی ہے آگے ہم ڈسٹی کو جنگل میں بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر ملکوم اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے قریب آنے لگتا ہے جس سے کہ ڈسٹی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے پکڑ کر واپس وہیں پر لے کر جائے گا لیکن ملکوم اسے کچھ سمان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو اور اتنا کہہ کر وہ اسے وہاں سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے یہ چیز کرسٹوفر دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ ملکوم کو آ کر مارنے لگتا ہے جس وجہ سے دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تھا تب ہی ہم ایک بہتی شوکنگ چیز دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ہی ڈسٹی اپنے شریر کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی اور اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انویزیبل شکتی اسے کنٹرول کر رہی ہو جس کے بعد وہ چلتے ہوئے جنگل میں ایک جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر ایک ٹینٹ کے اندر بڑا سا پلانٹ لگا ہوا تھا اور اسی کے سامنے مونا کھڑی ہوئی تھی اور وہی ڈسٹی کو بھی کنٹرول کر رہی تھی پھر مونا ڈسٹی کو ایک چاکو دیتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ڈسٹی اپنے آپ کو اس سے سٹیپ کر کے ختم کر دیتی ہے جس کے بعد وہاں پر کرسٹوفر آتا ہے جس نے میلکوم کو مار کر بہوش کر دیا تھا اور پھر وہ ڈسٹی کے شریڈ سے کچھ عجیب سا بوڈی آرگن نگالتا ہے اور مونا کے ہاتھوں میں اسے دے دیتا ہے جسے مونا پھر اس پلانٹ میں دیتی ہے اور وہ پلانٹ اس آرگن کو اپنے اندر سمالیتا ہے جیسے کی اس نے اسے کھا لیا ہو جس سے کی اس پلانٹ میں ہم کھون کو بھی فلو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم ایما جولز اور لیکس کو دیکھتے ہیں جنہیں اب تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جگہ خطرناک ہے اور انہیں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا جس کے بعد وہ سبھی بھاگتے ہوئے اس ٹینڈ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کو ڈسٹی کی ڈیڈ بوڈی دیکھتی ہے اور وہیں میلکوم بھی آ گیا تھا جو کہ ڈسٹی کو مرا دیکھ رونے لگتا ہے وچ مینز کی وہ اسے پیار کرنے لگا تھا اب میلکوم یہ دیکھ کر گسے میں آ گیا تھا اور ایک ایکس کو لے کر کرسٹوفر سے لڑنے چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اسے کرسٹوفر کو پیچھے سے سٹیپ کرتا ہے اور پھر دونوں میں ہی جھگڑا ہونے لگتا ہے جس دوران دونوں گھائل ہو جاتے ہیں اور انت میں دونوں کی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف مونہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ گسے میں آ کر ایما کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے ہی جوس کا گلہ دبانے لگتی ہے اور ایما اس وقت کافی رو رہی تھی اور چاہ کر بھی اپنے ہاتھوں کو روک نہیں پاتی جس کے بعد جوس کی وہیں موت ہو جاتی ہے مونہ پھر ایما اور لیکس کو کنٹرول کر کے انہیں اپنے گھر لاتی ہے اور انہیں ٹورچر کرنا شروع کرتی ہے جس دوران ہم اس کے ہاتھوں کو دیکھ پاتے ہیں جو کی بہت زیادہ عجیب تھے جس سے پتہ چل رہا تھا کہ مونہ کی ایج بہت زیادہ ہے کھر تب یہ مونہ اپنا سچ بتاتی ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں مونہ کے پریوار کے اصلی پتے وہ بتاتی ہے کہ ان کا پریوار اس پلانٹ کو بہت سمیہ سے سمالتا آ رہا ہے جس کا جو ویڈ ہوتا ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی شکتی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں امر بھی بنا سکتا ہے جس کے لئے اسے انسانوں کا سیکریفائز چاہیے ہوتا ہے اور یہی کاران ہو سکتا ہے کہ مووی کی شروعات میں جو لڑکیاں تھیں وہ بھی اس فارم میں کام کرتی ہوں گی جنہیں مونہ نے کنٹرول کر کے مار دیا ہوگا اور ان کا سیکریفائز دے دیا ہوگا اب آگے مونہ کہتی ہے کہ اس بار جیسے ہی سبھی چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی تم لوگوں نے اسے پوری طرح سے برباد کر دیا اب میں اکیلے یہاں پر کروں گی کیا کیونکہ اس کے بیٹے دونوں ختم ہو گئے اتنا کہہ کر مونہ اپنے ہاتھ کو جلانے لگتی ہے اور وہ درد ایما کو ہونے لگتا ہے حالانکہ آپ کو یاد ہوا کہ لیکس کو درد نہیں ہو رہا تھا اور اس لیے وہ مونہ پر حملہ کر کے اس کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیتی ہے لیکن تب بھی اپنے ایک ہاتھ سے ہی لیکس کو وہ بہت بری موت دیتی ہے تب ہی ایما موقع کا فائدہ اٹھا کر مونہ کے دوسرے ہاتھ کو کسی طرح کاٹ دیتی ہے جسے کہ مونہ درد سے تڑپنے لگتی ہے لیکن اب وہ ایما کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی جس کے بعد ایما اس پلانٹ کے پاس جانے لگتی ہے اور اس کے پیچھے ہم ملکوم کو مونہ کے پاس دیکھتے ہیں جو کہ ابھی مرا نہیں تھا اور مونہ اسے ہیلپ مانگتی ہے لیکن وہ یہ کہہ کر مرد کرنے سے منع کر دیتا ہے کہ آپ نے مجھے ہمیشہ اس جگہ پر قید کر کے رکھا اور مجھے کبھی یہاں سے جانے نہیں دیا اور مجھے اپنی زندگی جینی تھی جس کے بعد ملکوم وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد مونہ کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا کافی زیادہ خون بہ گیا تھا لیکن اب سب سے شاکنگ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مونہ کی موت کے بعد ایما کے پاس اس کی شکتیاں آ جاتی ہیں میبھی مرنے والے کو وہ پاورز ملتی ہوں گی میبھی جس کے پاس یہ شکتیاں ہوتی ہیں اور جب کوئی اس کو مار ڈالتا ہے تو مارنے والے کے پاس میں یہ شکتیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہوں گی جس کی مدد سے ایما مونہ کے باقی لوگوں کو کنٹرول کر کے مار ڈالتی ہے اور انت میں اس پلانٹ کو بھی جلا دیتی ہے اب مووی کی اینڈنگ سین میں ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو کہ دو لڑکیوں کو اسے ٹرم سیزن کی جوب کے بارے میں بتا رہا تھا یعنی کہ وہ انہیں بھی فسانے کی کوئش کر رہا تھا حالانکہ یہاں پر جیمز کو یہ بات نہیں بتا تھی کہ یہ فارم پر ہوا کیا ہے کہ تب ہی اس کے ہاتھ اپنے آپی ٹویسٹ ہونے لگتے ہیں جیسے کہ انہیں کوئی کنٹرول کر رہا ہو وچ مینز کی وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ وہاں ایمہ آ چکی تھی اور اب جیمز بھی یہاں پر نہیں بچنے والا ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اب اینڈنگ کی بات کریں تو ایمہ کے پاس مونا کی شکتی آ گئی تھی لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پلانٹ کی جلنے کے بعد بھی یہ پاورز اس کے پاس کیسے رہیں جس کے دو جواب ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ پاورز آنے کے بعد یہ کچھ سمیں تک رہتی ہوں گی یعنی کہ یہ ٹیلیپیتک پاورز اور پلانٹ پھر سے پاور کو ختم ہونے کے بعد اسے جنریٹ کرتا ہوگا جس کے لئے اسے سیکریفائس کی ضرورت پڑتی ہوگی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پاورز کچھ سمیں بعد ایمہ کے پاس سے چلی جائیں یا پھر دوسرا یہ کہ یہ شکتیاں تب آتی تھی جب کوئی اس پلانٹ کے ویڈ سے سموک کرتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ایمہ نے وہاں پر کچھ ویڈ کے لیفز کو لے لیا ہو جسے سموک کر کے اس کے اندرے شکتیاں آئیں لیکن یہ تب تک ہی رہیں گی جب تک اس کے پاس انہو لیفز رہیں گی یا پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ یہ شکتیاں اس کے پاس زندگی بھر رہیں اور جیسا کہ مونہ نے بتایا تھا کہ یہ جو پلانٹ ہے وہ امورٹیلیٹی گرانٹ کرتا ہے شکتیاں گرانٹ کرتا ہے لیکن بدلے میں اس کے ہاتھوں کے اندر چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ایمہ کے اندر جب شکتیاں آ گئی ہیں تو اس کے ہاتھوں کے اندر بھی ویسا ہی ہو اور مائٹ بھی اب وہ ان شکتیوں کے لیے پاگل ہو جائے اور شاید سے وہ بھی سیکریفائز کرنے لگے مجھے تا لگتا ہے کہ وہ پلانٹ پوری طرح سے ابھی ختم نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اوپر اوپر سے ختم ہوا ہو لیکن اس کی جڑ ابھی بھی ہوگی جس کے چلتے یہ شکتیاں ابھی بھی چل رہی تھی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار جس کے پاس یہ شکتیاں آ جاتی ہیں اگر اس کو کوئی مار ڈالتا ہے تو وہ شکتیاں اس مارنے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اب یہاں پر پلانٹ رہے نہ رہے لیکن وہ شکتیاں اس کے پاس رہیں گی بٹا ای بلیو کہ یہ شکتیاں ٹائم کے ساتھ کم ہو جائیں گی کیونکہ الٹیمیٹلی مونا کو سیکریفائز زنا پڑتا تھا ان شکتیوں کے بدلے میں یا مائٹ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خالی ایمورٹیلیٹی کے لئے سیکریفائز کرتی تھی شکتیاں ایک بار آگئی تو آگئیں لیکن یہ شکتیاں تھی کافی خطرناک اور وہ یہ بھی بول رہی تھی کہ یہاں پر مجھے سب سے چھپ کر رہنا پڑتا ہے تو مائٹ بھی یہ کوئی ڈیمن پلانٹ ہو سکتا تھا جن کو انہوں نے کسی ریچول کے ذریعے بلائیا ہو یا پھر یہ ہمیشہ سے ہی اس فارم پر ہو سکتا ہے جو کہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہوگا جس کے چلتے ہی یہاں پر ہمیشہ لڑکیوں کو بلائیا کرتے تھے اور ان کا سیکریفائز دے دیا کرتے اور دیکھو الٹیمیٹلی یہ لوگ یہاں پر جیمز کی وجہ سے ہی فسے تھے اس نے پیسوں کے چلتے ان سب ہی کو بیج دیا تھا وہ بھی ان سے بینا پوچھے اور انت میں شاید سے ایما نے اس لیے ہی اس کے ساتھ ایسا سب کچھ کیا تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹے گوستلی